میں میزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آگئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیئے جو میرے پاس آخری سو روپے تھے اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے I have nothing بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی وی تھی مولی تارک جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی وی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں so sitting in the masjid i meet this man who comes up to me and he says you know بھائی what are you doing these days i said basically nothing i'm just thinking of doing something he says how about if we you and i think of something let's just do something together i said like what he says i don't know you tell me تو اس نے کہا کیا کریں میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں کپڑے بناتے ہیں ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں تو میں نے کہا کیا کرے گا اس نے بولا یار دیکھو start ایسے ہوگا جنید جنید بھائی پچیس لاکھ آپ دیں پچیس لاکھ میں لاؤں اب اس نے پچیس لاکھ وہ دیا اور میں ابھی سوہر پہ بیوی کو دے کر آ رہا ہوں اور بڑی اپنا اپنا سٹیچر بلکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے ہمیں سوچ رہا ہوں پچیس لاکھ کہاں سے ہوں گے پچیس لاکھ آپ لیں پچیس لاکھ میں لاتا ہوں میں نے کہا چھیک تو میں گھر گیا گھر بیٹھ کے سوچا میں نے کہا کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا پچیس لے لیں جنید بھائیس یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آ رہا آپ رکھیں یہ چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے ایسے بھی ملے لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی اس وقت جب کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکھ پریشانی میں ہے تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے ایک ہفتے بعد ملتے ہیں ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ اس نے رکھے پچیس لاکھ میں نے رکھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو پیٹن کٹا تو پیٹن چھوٹا کٹ گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا میں بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا وہ تو خیرہ میر آدمی تھا تھوڑے اس کے پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب I know کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو لارج میڈیم بن گیا میڈیم سمال بن گیا اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ ہن وہ فٹڈڈ ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیں ایک پارٹی آئی ہے بندلہ دیش سے ان کو شلوار کمیس چاہیے لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹن زرہ مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں لے اس کی اور انہوں نے کہا ہاں ہوں پیسے تو پیسے ہوں گا مسئلہ ہی نہیں ان کو بس شلوار کمیس چاہیے پاکستان سے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آکر لے لیجے تو جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچنی تھی وہ چھے سو روپے کی بیچ دی جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی دو دن میں بیچ باچ کے پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں کے آپ کیا کریں سب بگ گیا اور پیسے آگئے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب تم صاحب کہنے لگے بھائی تین کام کرو پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دوگے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا ہم تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے ہے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکا نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکا نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مراوہ ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ کیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئی ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلوت ٹھیک ہے نا میں کسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتہ پہن لیا جو کھڑی کا بناوا ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتہ آپ سے پہنا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظر سے جان کر کہہ رہا ہوں ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو اور دو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالے دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرے پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرنسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کو بڑا ہی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں اس میں کیا ہے لیکن ہم خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا دماغ ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے اگر یہ دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیلی لگ رہی ہے اب پہلا کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برہیاں شروع کر دوں گا سر یہ تو اس کے تر ادھر بھی دینٹ لگایا ہے ادھر بھی وہ لگا اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجا میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ابھی مت کروئے اس کے برقس میں سر کے پاس آئے سر بیری ویل مینٹینڈ کار آپ تو اس کا مدلہ گاڑی کا خیال رکھتے ہیں سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا میرے پاس اتنے ہیں نہیں یہ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے ٹھیک ہے کم بھی کریں گے کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں چلو کوئی نہیں جو جو نہیں دیاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں کہ یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آگیا حضرت یہ دیکھا ہے آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا ہے مجھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا پھر اس آدمی کو دیکھا بولا سنو اگر میں اس کے چار سو درم کر دوں تو میں کوئی اتراز تو نہیں گھوڑا کہا نہیں نہیں حضرت کیا مطلب اچھا اسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گیا تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم دیئے یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے اور یہ گھوڑا مجھے دیتے غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ رہے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہو جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دی ہیں یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاعت لے کر کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکاعت اور ایک آدمی زکاعت لینے والا نہیں تھا آپ کا فنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں ساف کر دیتے تھے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہے ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے فلاں بینک بتا رہا ہے اہاں ارے یار ہماری سکسس دیکھو ڈھائی بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈھائی بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے گنتی کے تم چھے چار پچاس ساٹھ دو سو ڈھائی سو تو لوگ ہو تم لوگ ڈھائی سو Buildion تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو Buildion کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشر میں اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹا لو اس معاشرے سے امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پنا دو ان کو تو خوف کا لباس پنا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وَفِسَّمَاِِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ میرے بندے کسی خوشفہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہے وہ اس کا زمین کی زمین سے تو اس کا تعلو کی کوئی نہیں ہے ٹھیک یہ بیگراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کے تیار نہیں تھا تو کراچ پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا ایک بیگ دو دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے کندے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہم نے کہا تمہیں در کیا کر رہے میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تو خان صاحب بھٹے بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا ہے میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا ہے پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات یہ ہے اب تو کپڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان میری عقاد تو پچیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اچھا اور ان دہ ہارٹ آف ارباب روڈ ان دہ ہارٹ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی میں نے کہا بزرگوار پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی نہیں نہیں اپنے مو سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حزرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوئی تھی پہلے میں نے ڈائی لاکھ روپے مہینہ میں دیوئی تھی میں نے کہا مک گئی گال فرتے ہے دی ڈائی لاکھ میں دیوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاکھ بولوں میں ایک لاکھ بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے مو سے کچھ تو بول اپنے مو سے بیٹھا 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 اچھا پینسٹ ہزار دے سکتا ہے میری سانس میں کوئی سانس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے وکوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور بیک پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سوان بھرا میں کیا بتا ہوں آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکانیں اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جنیل جمشید کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا پانچ سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی جب پانچ سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سٹل ہو گیا اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے دکان کس طرح دی تھی میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار اس وقت تُو نے پیسے بولے تھے اب میں بولوں گا میں نے کہا جی کتنے اب میں لوں گا تین لاکھ روپے مہینہ میں نے کہا جی ڈن اب آپ تین لاکھ لے لیں آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا آج میں آپ کے لئے کروں گا سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ایک چیز چلنا شروع ہوئی جنٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لئے کریں ٹھیک ہے کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ توڑے ہم نے لب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں رازق اللہ کی ذات ہے رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی موڈل تھوڑی ہے یا کوئی ایکٹرس تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کی ایک دیگنٹی ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے ہم نے بس جو بھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا جب وہ بھی چلانا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے آٹھ نو سال پہلے سوچا تھا ہم نے وہ کیا ہے پاکستانی product now should go to different parts of the world اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایک سویٹر پہنا پچاس پاؤنڈ کا مارکس این سپینسر سے چھے مینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آگئی ہیں اور پاکستان میں کون پہنے گا اس کو واپس کر دیتا ہوں چھے مینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں میں گیا اور گیا جا کے والمارٹ گیا جا کے مارکس این سپینسر دونڈی اورے وہ رہی ہے گیا میں you know I don't like this sweater anymore when did you buy it I don't remember so do you have a receipt no I don't have a receipt okay no problem sir tell me what do you want do you want a refund or do you want an exchange I'd rather have a refund میں تو دیکھتے ہی پچھان گیا ان کو ٹھیک ہے جا آئیے 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 اقبال سامنے موٹی اسام ہی آ رہی ہے آئیے 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 تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے آئیے سر کیسے تو بھئی ٹھیک ٹھا آو بھئی لڑکو آو میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں کہا یار 25-30,000 تو کھلے کر رہا ہوں اس کے یہ بھی لیجے یہ بھی لیجے یہ بھی لیجے ارے یہ بھابی کے لیے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کر کرا کے آٹھ دس بیک بنا دیئے ان کے پچیس تیس پینتیس چالیس جو بھی ان کا کروا دیا یہ خوشی خوشی لے کے چلے کے اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیک دیکھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیکس کے ساتھ کیوں آئے ہیں بتائیں ذرا دیکھیں آپ تو اس کام کو کرتے نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں میں تو اس کام کو کرتا ہوں مجھے نہیں بتاؤ کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں اب مجھے پتا ہے یہ واپس کرنے آئے ہیں تو میں پھر مووی در کر لیا میں نے اقبال صاحب آئے جی جی کون میں اقبال اقبال تو بہت سارے ہیں تو لیمکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں ٹھیک ہے اب آپ میری دکان اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے وے دل کے ساتھ ٹھیک ہے پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے جہاں واپس ہوتا ہے اب آپ بتاؤ ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا میرا یا ان کا میں ایک دکان پر پہنچا یہیں پر میری نظر پڑ گی خریدہ واپس نہیں لیا جائے گا خیر میرا تو رادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کے میں اس سے چیزیں لے رہا تھا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں دعا کریے میرے لئے میرا کاروبار چلے میں نے کہا چل اگر میں قسم کھالوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر ہاں وہ کیسے میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے اور اللہ کے ہاں کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے میں بات ختم کرتا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق توجھ کو